بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ جاریہ کے بارے میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا کہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ وہ ہوتا ہے جس کا انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وفات ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اگر وہ ایسے کام کر گیا ہے تو اس کو اپنے اس جو کیے ہوئے کام کا قبر میں بھی فائدہ ہوتا ہے تو یقین اللہ تبارک وطالعہ اس پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے بہت سارے اس معاملے میں جو اینا وہ قصے کہانیاں موجود ہیں اور روایات بھی موجود ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا سے جاتے ہوئے ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے ہمیں اپنی جو اگلی منزل ہے جو قبر کا جہان ہے اس میں فائدہ پہنچے اور اللہ تبارک وطالعہ اپنی بخشش ہم پہ کریں اور ہمیں بخشتیں اگر قبر میں ہم پر عذاب ہو رہے ہیں تو حدیث کا جو مطالعہ ہے اس کو آپ کریں تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ابو نظر آئیں گی جو کے صدقہ جاریہ ہیں لیکن چند ایک چیزیں جو اس میں اہم ہیں وہ میں آپ سے جو ہے نمو شیئر کر دیتا ہوں جس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ بات ہے کہ اس میں نمبر ایک جو چیز ہے وہ ہے علم وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ایک یہ چیز انسان کا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے نمبر دو اس میں ہے نیک اولاد کہ اگر بندے کی نیک اولاد ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی اگر اس سلسلے میں ایک روایت پیش کروں حضرتیس علیہ السلام کے دور کی کہ آپ جو ہے وہ ایک قبر سے گزرے ہیں تو اس پر جو ہے عذاب ہو رہا تھا اس بندے کا تو دوسری دفعہ جب گزرے ہیں تو وہ بندہ جو ہے بڑا پور سکون تھا تو اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا گیا تو اللہ تباریک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے پہلے اس پر عذاب ہو رہا تھا اب یہ بلکل آپ کے جو ہے نا وہ رحم و کرم پہ ہے تو انجوائے کر رہے تو اللہ تباریک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا وہ آج مدرسہ گیا ہے تو اس نے جا کے جو ہے اپنے اس دور کے جو مولوی اور راہب ہیں اس سے ایک جو ہے نا وہ تحریر پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے اسی جو ہے وہ نام کے صدقے اس کو بخش دیا ہے اور اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا تو یہ نیک اولاد اگر کوئی بندہ چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا یہ صدقہ جاری ہے آگے اس میں ہے کہ بندے کے آمال جو ہے اس میں بندے کے جو نیک آمال مثلا کوئی جو ہے وہ پوہ خدوا جاتا ہے نلکہ لگوا جاتا ہے کوئی جو ہے رفاہ آمہ کا کام کر جاتا ہے تو جس سے جو ہے نا وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی مدرسہ بنا جائے مسجد بنا جاتا ہے تو اس طرح کوئی سکول ادارہ جس سے جو ہے نا وہ لوگ کوئی فنڈ قائم کر جاتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو رفاہ آمہ کے کام ہیں یہ نیک آمال ہیں تو اس سے بھی جو ہے نا وہ بندے کو ایک صدقہ جاریہ ملتا ہے اور بندے کو اس کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ وہ کام کر جائیں جس سے آپ کو آپ کی آئندہ زندگی میں بھی فائدہ ملے تو اللہ توارک وطالہ ہمیں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو thank you so much please listen and watch the video please subscribe my channel if you like it and share with your friend and comment on it for my improvement